انتظامیہ کے عوام کو ریلیف کے دعوے مکمل ناکام ہو گئے ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں آتا نایاب سرکاری آتی کی حصول کے لیے شہریوں کی لمبی کتارے لگ گئیں یوڈیلیٹی سٹورز پر بھی سستی اشیاء کی قلت گھنٹ و انتظار کے باوجود مکین خالی ہاتھ گھروں کو لپنے پر مجبور عریف شہریوں کا حکومت سے سستی آتی کی فرہمی کا مطالبہ مزفرگرد کی گنجان آباد علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ لنڈا بازار بھی عام شہریوں کی پہنس سے دور ہو گیا بڑتی مہنگائی کے باعث مکین لنڈا بازار میں خریداری سے کاثیر خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور شہریوں کو حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ خائد اعظم ڈے اور کسپس کی تیاریاں زور اور شور سے جاری ملتان سمیت جنوب پنجاب کے مختلف شہروں میں تقریبات کا انعقاد شہر اولیہ سمیت دیگر شہروں میں کل خائد اعظم ڈے سرکاری سطح پر منائے جائے گا مسیحی برادری کی خوشی دیدنی سرد موسم کے باوجود گہما گہمی ایم ڈیولیو ایم سی نے مسیحی ورکرز کی تنخواہوں کی پیش کی ادائیگی کر دی شہریوں کی بے احتیاطی نے مشکلات بڑھا دی رحیمیہ خان میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ شیخ زید ہسپتار میں ایچ آئی وی سینٹر قائم پروفیسر ڈاکٹر سلیم نغاری کہتے ہیں ایچ آئی وی بڑھنے کی وجہ سے بڑی وجہ انتقال خون ہے انجکشن کے ذریعے نشہ کرنے والے افراد مرز کا شکار ہو رہے ہیں شجاباد میں لائسنس براچ میں ٹیسٹ کی بندش ڈرائیونگ لائسنس کی حصول کے لیے پریشان شہری سراپہ احتجاج مظاہرین کا علا حکام فوری نوٹیس لے اور ٹیسٹ کی سہولت بحال کرنے کا مطالبہ رنگوں میں میک میں مادنیات اور زلے انتظامیہ کی مجرمانہ خاموشی ہیڈ محمد والا دریائے چاناب سے غیر قانونی ریت اٹھائی جانے لگی سلاپ سے محفوظ بنانے کے لیے سپر بندوں کو بھی نقصان پہنچنے لگا اہل علاقہ کا مافیا کی خیرہ قانونی کا روائی کام طالبہ پنچاپ پولیس کے اگلے مالی سال کے بجٹ کی تیاری تاخیر کا شکار یونٹس اور زلے افسران کی جانب سے ادم دلچسپی تنخواہوں سمیت دیگر فرنڈ کے حوالے سے تفصیلات براہم نہ کی جا سکی آر پیو ملتان ڈاکٹر موئن مسود کو ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنچاپ کا اضافی چارج سوم دیا گیا ایڈیشنل آئی جی آپریشن سہبزادہ شہزاد سلطان کو ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ کا اضافی چارج دے دیا گیا ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ زلفکار حمیت کو ایڈیشنل آئی جی انویسیگیشن کا اضافی چارج سوم دیا گیا ریفت مختار کو ایڈیشنل آئی جی ویلپیر کا اضافی چارج دے دیا گیا احکامہ چاری کھڑ دیا گیا انجاب پولیس نے بڑے پیمانے پر تبادلے انسپیکٹر پروموٹ ہونے والوں کی مختلف رینجز اور شعبوں میں ٹرانسفر ملتان میں انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں بھی تبادلے ہوئے ایسے چو ممتاز آباد مہر حرشمت بلال کا ڈی جی خان ریجن تبادلہ ریجن سی پیو ملتان نوید اقبار سمید دیگر بھی تبدیل تبادلوں کے احکمات شاری ڈی پٹی کمیشنر ملتان محمد طاہر وٹو کی کرپچن اور بدونوانی کے خلاف سخت پولیسی ایکسینز زلہ کونسل عباس سرور نقوی کو زلہ بدر کر دیا گیا عباس سرور نقوی نے ترقیاتی کاموں کے ٹینڈرز کے الارٹمنٹ میں مبینہ بدونوانی کی سی اے او کی بھی سخت سرزنش ڈیپٹی کمیشنر محمد طاہر وٹو نے شکایات پر انکواری کا بھی حکم جاری کر دیا تمام ٹینڈر پروسیس روکنے کی ہدار بجلی چوری کسی صورت برداشت نہیں میپ کو نے کمر کس لی ٹرہ کاروائیوں کا سلسلہ جاری چاویس کنٹوں کے دوران جنوبی پنجاب میں اکتر بجلی چور انگے ہاتھوں پکڑے گئے سترہ لاکھ انان چاس ہزار جرمانے آئی پانچ مقدمات کا اندراج ڈی پیو بھکر محمد اجمل کھرل کی ہدایت پر سیٹی پولس کی کاروائی اشتہاری ملزم دو منشیات فروش کے رفتار ملزمان سے بھاری مقدار میں منشیات پر آمد ہائی کورٹ اور ماں تحت عدالتوں میں موسم سرما کی تاتیلات شروع ذلعی عدلیہ میں یکم جنوری ہائی کورٹ میں آج جنوری تک موسم سرما کی تاتیلات ہوں گی تاتیلات میں صرف اوری نویت کے فرائض انجام دیے جائیں گے پورٹ اپاس میں ڈی پیو بہاول اگر محمد عیسیٰ خان کی نگرانی میں کھلی کچھہری کا انقاد شہریوں کے مسائل سن کر حل کے ایک عباد شاری ڈی پیو عیسیٰ خان کہتے ہیں کھلی کچھہری لگانے کا مقصد عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ہے شہر کو خوبصورت اور سرزوب سرشادہ بنانے کے لیے کمیشنر بہاول پور متحرک معروف چوراہوں کو تاریخی امارتوں کو برقی مکم کموں سے آراتہ کیا جائے گا کمیشنر جہانگیر انور کی ذریعہ صدارت اقدامات پارے جائزہ اجلاس پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ سے وسیع پیمانے پر شجرکاری کی ہدا ہے کھوڑ سلطان کی نیجی سکول ایونٹس میں آرٹ اینڈ سائنس نمائش کا انقاد اسیسنر کمیشنر لیہ حصد علی بودھ نے فیتہ کاٹ کر نمائش کا افتتہ کیا ایسی نے بچوں کے حاصل سے بنائے گئے موڈلز کا بھی معاینہ کیا ایمینیز زرتاج کل کا سلاف زدہ علاقوں کا دورہ معموری، بسی کھوسا، قائم والا، لوہار والا اور دیگر بسیوں کا بھی دورہ کیا سردی سے بچاؤ کے لیے کمبل اور کرم کپڑے بھتاسین میں تقسیم کیے زرتاج کل کہتے ہیں سلاف زدہ علاقوں کے ساتھ ہیں بہالے کے لیے بھرپور اقتامات کر رہے ہیں دی جی خان میں جم خانہ کی انتخاب کے لیے میدان آتھ سچگا سیکیٹری جم خانہ کی نشیز پر چار امید باران مدے مقابل جوکٹر عبدالرحمن، علا باکش، قورائی، انتیاز، احمد لگاری کے مابین کانٹے دار مقابلہ متوقع کالنگ رات دس وجہ تک جاری رہے گی یزمان میں بار الیکشن دوہزار تیس کے لیے امید بار نامسلس سابق صدر بار چودھری زفر اقبال الیکشن میں صدارت کے امید بار، ایڈوکیٹ رانہ سرفراس نواز جنرل سیکیٹری کے امید بار وکلہ کی جانب سے امید بار کی کامیابی کے لیے کمپین اور ملاقاتوں کا آغاز ہو گیا ادھر بار اسوسییشن چوف سرور شہید میں الیکشن کی گہمہ گہمی صدر کی سیٹ پر ملک آیوب ایڈوکیٹ اور چودھری امین گل مدے مقابل رحمیہ خانمی مسیحی برادری کے کرسمنس سیوا کی تقریب بچوں اور بڑوں کے درمیان کھیلوں کے مقابلے لوگ فنکار دٹو لال بھیل کی پرفارمنس ایڈی سی آر نمان فاروق کی شرکر تقریب میں مسیحی برادری نے کرسمنس کا کیک کٹا شہو ترکیاتی تنظیم اور سیول سوسائٹی فورم کردر احتمام قائد پاکستان کی یوم پیدائش پر تقریب قادر آسم محمد علی جناہ کا 146 ماں یوم پیدائش بنانے کا سسلہ جاری تقریب میں کیک بھی کٹا گیا ملتان نشاد بوائیس ہائیسکو لودھی کالونی برانچ میں ریزلڈ ڈے کی تقریب منقض ہوئی سالانہ ریزلڈ کے اعلان کے لئے رنگہ رنگ تقریب منقض کی گئی نرسری سے کلاس ششم تک کے بچے والدین کے ہمراہ تقریب میں شریک ہوئے رنگہ رنگ فن فیر فیسٹیول کا احتمام بھی کیا گیا پی اے چے ملتان کے زیرے احتمام تین روزہ ونٹر فیسٹیول کا اینکار کلاہ کونہ کاسیم باق میں ونٹر فیسٹیول کا آج دوسرا روز ونٹر فیسٹیول میں گلے داؤدی کے پھولوں کی نمائش کا احتمام بھی کیا گیا شہری رنگہ رنگ پھولوں کی نمائش دے کر لپ پندوز ہوئے شجابات میں نیجی سکول میں سپورٹس کا علا بچے والدین اور ٹیچرز خوب لطف اندوس ہوئے بچوں نے مقلب گیمز میں حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں سردی کی شدت میں اصافہ شہر اولیا میں درجہ حرارت ساتھ دکری تک گر گیا نائفر محسنیات کے مطابق اندہ چوبیس گھنٹوں میں خوش سردی کی شدت میں اصافے کا امکان سردی کی شدت میں اصافے سے دھن میں کمی ہو گئی موٹروے اور ائرپورٹ پر آپریشن معمول کے مطابق چاری